اس ویڈیو کے اندر ہم LSTM نیٹ وکس کے اوپر بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ RNN سے کیسے ڈیفرنٹ ہیں LSTM جو ہیں وہ لانگ شورٹ ٹرم میموری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں تو ان کے اندر RNN سے بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ سپیشل میموری سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ تین ٹائپ کی ہوتے ہیں جس کو انپوٹ گیٹ آرپوٹ گیٹ اور فوگٹ گیٹ کہتے ہیں ان کو ہم ریگولیٹرز بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم ان سیلز کو یوز کرتے ہوئے اپنے جو نیورل نیٹ ورک آرکی ٹیکچر ہے اس کی سٹیٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جس سے ہمارے پاس بنشنگ گریڈینٹس کا پرابلم جو ہے وہ ریزول ہو جاتا ہے بنشنگ گریڈینٹس کیا ہے اس پہ ہم آتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو کراس میں دکھاتوں کی کراس میں کیسے اس کو ہم موڈل کو ڈیفائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ٹینسر فلو کو ایمپورٹ کر رہے ہیں ہم لائن 3 میں اس کے پاس لائن 4 اور 5 میں ڈیفرینٹ لیئرز کو ایمپورٹ کر رہے ہیں کراس میں سے اور یہاں پہ لائن 7 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایمنیس ٹیٹا جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں جو کہ ٹینسر فلو کا بلٹن ڈیٹا سیٹ ہے اور یہاں پہ میں ہے اس کو ٹیسٹ اور ٹیننگ سیٹ میں ڈیوائٹ کر رہا ہوں ٹائل ٹین اور ٹین میں آپ نورملائزیشن دیکھ رہے ہیں جس میں ہر پیچر کی ویلیو کو نورملائز کیا ہوئے ہیں کیونکہ میکسیم ویلیو ہمارے پاس ایک پکسل کی ٹو فیفٹی فائیو ہوتی ہے اس کو ڈیوائٹ کرنے سے ہمارے پاس ہر پکسل کی ویلیو زیرو اور ون کے درمیان آجے گی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موڈل جو ہے وہ سیمپلیفائے ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ زیادہ کمپلیکس کلکلیشن نہیں کرنا پڑتی اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے سیمیلرلی جیسے ڈیپ نیورل نیٹ ورک کو ڈیفائن کیا تھا ہم نے ایک یہاں پہ لائن ایٹین میں ایک موڈل کا انسٹنس بنا لیا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ڈیفرنس آیا ہے ہم جو نورمل نیورل نیٹ ورکس ہیں وہاں پہ صرف موڈل ڈاٹ ایڈ یہاں پہ ڈیپ نیورل نیٹ ورکس لگتے تھے یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ڈیپ نیورل نیٹ ورکس میں بات ہوئی ہے فرسٹ لیئر میں آپ کو انپٹ شیپ سپیسفائی کرنا پڑتی ہے جو یہاں پہ سپیسفائی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایکٹیویشن فنکشن ہے جو یوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ریٹرن سیکوینسیز ہیں جن کو ہم نے ٹرو کیا ہوا ہے اندیکیس آف اسٹی ایم تاکہ یہ جو ہمارے پاس جو فیڈبیک ایک میکنیزم ہے اس میں جو پریویش سیکوینسیز ہیں وہ ہمارے پاس نیکس سیکوینس نیکس لیئرز آف انپٹ میں پاس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے ایک ڈروپ آوٹ لیئر جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسی طرح دو اور لیئرز اس کے ساتھ سٹیک کر دیئے اور فائنلی ہمارے پاس جو ایمنی ڈیٹا سیٹ ہے اس کی نمبر فلاسس دس ہیں تو اس لیے ہم نے اینڈ پہ جو ہے وہ دس نیورانز ایڈ کی ہیں لاسٹ لیئر میں اور ہمارے پاس جو ایکٹیویشن فنکشن ہے وہ ملٹی کلاس کلاسفکیشن کے لیے سوفٹ میکس ہے اپٹیمائزر میں ہم ایڈم یوز کر رہے ہیں جس طرح پچھلے لیکشورس میں بات ہوئی ہے کہ ایڈم جو ہے وہ موسٹ آف دے اپلیکشنز میں یوز ہوتا ہے اور اس میں ہم نے لرننگ ریٹ اور اس کا ڈیکے ویلیو سیٹ کر دی ہے اس کے بعد لائن 34 سے 37 تک ہم اس کو کمپائل کر رہے ہیں اپٹیمائزر میں ہم نے اپٹیمائز اپٹیمائزر جو اپنا ایڈم ہے جو اوپر لائن 32 پہ ڈیکلیئر کیا تھا وہ لکھا ہے اور اس کے بعد لاؤس اور میٹرکس جو ہیں وہ سپیسیفائی کی ہیں اس کے بعد جو ہے لائن 40 سے 43 تک ہم موڈل کو ٹریننگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائن 43 میں ہم نے ویلیڈیشن ڈیٹا بھی پاس کیا ہے جو کہ ہمیں موڈل کی ایکریسی جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک سنس دینے میں مدد کرے گا کہ ہمارا جو موڈل ہے وہ انوج ہو رہا ہے یا ڈائیورج ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہیں ہم اس کے لاؤسز پرنٹ کریں گے تو بھی ہم اس کو ٹریننگ پہ لگا دیتے ہیں اور اب آتے ہیں لس ٹی ایم کے اوپر جیسے کہ پہلے بات ہی کہ لس ٹی ایم کے اندر بیسیکلی تین گیٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈسکشن جن پہ ہوگی وہ ہیں انپوٹ گیٹ آؤٹپٹ گیٹ اور ایک فرگیٹ گیٹ یہ لس ٹی ایم کا بیسیک آرکیٹیکچر ہے جس میں جو ریڈ سرکل میں ہے یہ انپوٹ ہے اور جو ییلو سرکل میں ہے ایچ ٹی مائنس ون یہ پریویس سیل کی آؤٹپٹ ہے اور جو سی ٹی مائنس ون ہے یہ پریویس میموری سیل ہے جس سے ہمارے پاس ایک سیکنس جو ہے وہ پاس ہوکے آرہے ہیں اس کے بعد جو ہے ان تین ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کرنٹ سیل کی میموری اور کرنٹ سیل کی آؤٹپٹ کیلکولیٹ کی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایف آف ٹی جو ہے اس کو یہ انپوٹ سیکنس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوکے یہ ایک ویٹ میٹرکس ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے پلس جو ہے یہ پریویس سیل کی جو آؤٹپٹ ہے اس کو ایک ویٹ میٹرکس و کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے کلکولیٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے جو پریویس سیل کی آؤٹپٹ ہے سی ٹی یہ کلکولیٹ ہو رہی ہے انپوٹ سیکنس کو ملٹیپلائے کر کے ویٹ میٹرکس کے ساتھ یہ ایکس ٹی ملٹیپلائے بائی یو پلس جو پریویس سیل کی آؤٹپٹ ہے اچ ٹی مائنس ون اس کو ایک ویٹ میٹرکس اس و کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے یہ سیگما کا سائن یہ سیگما ایکٹیویشن فنکشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور اسی طرح سے یہ ایک آؤٹپٹ کریٹ کر کے جو ہے وہ ہمارے پاس نیکس سیل کی جو ہے وہ میموری آؤٹپٹ کر دے گا سیمیلرلی جو ہے وہ ہم نیکس سیل کی سٹیٹ جو ہے وہ اسی طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی جس طرح سے پہلے بتایا میں نے کہ جو LSTM ہے یہ وینشنگ گریڈینٹس کی پروبلم کو سولو کرتا ہے اس وینشنگ گریڈینٹس کی پروبلم ہے کیا جب ہمارے پاس بہت ڈیپ نیورل نیٹورکس ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک انپوٹ سیکونس ہے فر ایکزمپل یا ایک انپوٹ پیچر ہے تو ہر لیئر کے اندر ایکٹیویشن جب کمپیوٹ ہوتی ہیں تو ڈیورنگ بیک پروپگیشن ہر سٹیپ میں جو ایکٹیویشن ہے وہ ایک نمبر لیس دن ون کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتی ہے تو جیسے جیسے نیورل نیٹورکس ڈیپ سے ڈیپ ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہی ان کی آٹپٹ جو ہے وہ شرنگ ہوتی جاتی ہے اور کچھ لیئر کے بعد ہی وہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ نیکسٹ آٹپٹ کو کمپیوٹ کرنے میں بیسیکلی کوئی اثر نہیں رہا جاتا اور جس سے مورل کی پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اس کو وہ کیسے کام کرتا ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ایک فرگیٹ گیٹ موجود ہوتا ہے جس سے ہم جو ہے وہ سل کی سٹیٹ کو ڈمپ کر دیتے ہیں اور جو نیو سل کی سٹیٹ ہے ہم اس کو نیٹورک میں انٹر ہونے کی اجازت دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ریسنٹ انفرمیشن ہے وہ اس کی جو کمبائنڈ ویلیو ہے وہ پریڈکٹیو ابیلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بجائے جو پہلے سیکونسیز میں ڈیٹا تھا فار ایسیمپل لیئر سکس کی ویلیو کمپیوٹ کرنے کے لیے لیئر فائیو کی ایکٹیویشن کی ویٹ زیادہ ہوگا ایس کمپیر ٹو جو لیئر ٹو کی جو ہے وہ سیکونس آرپوٹ تھی تو ہم کیا کریں گے کہ ہم لیئر ٹو کی جو سیکونس ہے ہم اس کو فرگیٹ کے ذریعے ڈمپ کر دیں گے اور وہ ویلیو ریسیٹ ہو جائے گی اور اس کی جگہ جو ہے وہ لیئر نمبر فائیو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ آ جائے گی یہ ہمارا موڈل ٹرین ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرے ایپاک پہ ہی ہمارے جو ایکریسی ہے وہ نائنٹی سکس پرسنٹ آ رہی ہے اور ایپاک ٹو کے اوپر جو ہماری ویلیڈیشن ایکریسی ہے وہ نائنٹی سکس پرسنٹ ہے تو یہ بہت اچھا موڈل لگ رہا ہے کہ یہ آپٹیملی فیٹڈ ہے یہ نہ آور فیٹڈ ہے اور نہ یہ ہی انڈر فیٹڈ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹریننگ پہ لگائے رکھتے ہیں یہ ایک بیٹڈ میں کمپیوٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم یہاں لائن فیفٹی سکس سے سکسٹی ٹو تک اس کی جو ہے وہ لاؤس فنکشن کیلکلیٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم پلوٹ کرتے ہیں اس میں دونوں لاؤس شامل ہیں ایک ویلیڈیشن لاؤس ہے اور ایک جو ٹریننگ لاؤس ہے وہ بھی شامل ہے اور اس کے بعد جو ہے موڈل کی ایکریسی بھی جو ہے وہ پرینٹ ہو رہی ہے یہاں پہ جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ موڈل ایکریسی ہماری پاس شو ہو رہی ہے اور یہ اپاک ون کے اوپر پوائنٹ نائن فائف سے کم تھی اور جیسے وہ اپاک ٹو پہ گئی ہے وہ جو ہے وہ تقریباً پوائنٹ نائن فائف ہو گئی ہے اسی طرح سے جو ٹیسٹ کی ایکریسی ہے وہ بھی کونٹینیسلی ایمپروو ہو رہی ہے جیسے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہماری موڈل کی ایک جو موڈل ہے وہ آپٹیملی فیٹڈ ہے نہ وہ انڈر فیٹڈ ہے اور نہ وہ اوور فیٹڈ ہے یہ موڈل کے لاؤسیز ہیں فور ٹرین ان ٹیسٹ بلو لائن ہے یہ ٹریننگ لاؤس کو شو کر رہی ہے جو کہ دیرنگ دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ڈگریس ہو رہا ہے اسی طرح سے جو آرنج لائن ہے یہ ٹیسٹ کی جو لاؤس ہے اس کو شو کر رہی ہے جو بھی جو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے وہ ڈگریس ہو رہا ہے موسیقی